موزیس سوامی قرابی میں توڑا سارے راہے بہت مشکور ہوں کہ اس کانفرنس کامیاب رہا ہواستے توسی جس طرح شرکت کیتی ہے جس طرح انکاریش کر رہے ہو ایک گنارہ ان کو بورڈ ہواستے اس لیے وہ دوسریم ہواستے بہت بڑی انکاریشمنٹ ہوئی میں توانا مبارک بات بریش کرتا کہ توسی آپ نے علاقے ہزارے اس قسم بھی دیرے نہ ہے اپنی محبت زبان دینا اپنے کرچر ثقافت دینا دانی بیر ازرپاب گورنر صوبہ صرح شاہر پکنخواہ انہوں نے بہت مشکور ہوں دہ دیسی مشکور ہوں کہ اس پر انہوں نے حالات ہے جیلے ہوں نے مسلمی آتے ہیں جیلے چیلنجز ہیں اس پر باوجود انہوں نے ساڑھی درکاز قرول کی تھی کہ ان کو لینگویج دیوستے ہیں ٹائم کٹ ہے کہ آج پرشید کے ہیں ساڑے سارے بہت بڑی انکریجمنٹ ہے انہوں نے پیٹرنے جائے کہ اے میں سمجھتا ہے کہ اے سامنے پر بسکتی ہے کہ اس قسم دے لیڈر اج اس پرسیدے بیٹھے اے پہلے میں وزیر آدھا بھی رائے چکے میں نے ایک سعادت آسل ہے کہ میں انہوں نے سیکٹری رہا ہے سیکٹری ہوم سیکٹری فڈیلس تو میں سمجھتا ہے کہ اوہ بیٹھ سرویس دا پہترین ٹائم سی کہ جس قسم دے اماقی مفاد دے کام جتنے پیشن دے نا جتنے خلوص دے نا اے کردے سن وہ واقعی میند کرنے دے کام کرنے دے مدہ آنا سی جتنی انکریجمنٹ نہ ذاتی مفاد دا خیال ہے نہ ہور کوئی خاندانی مفاد دا خیال ہے صرف تو صرف پبلک انٹرس سے ہمیشہ آنا کام کیتے ہیں پالیسیز بڑھائیں انویٹیو آئیڈیاز دیتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہے ایک یاد فرار ٹائم سی تو میں نے خوشی ہے کہ وہ گورنٹ بی اسی اتنال میں وہ اسی پیشن دیلال کام کر رہا ہے کہ ساڑھے ایفاتہ ہے اسی لوگ اس طرح تکلیف جس دس پدرہ سال سے مشکل حالات جس گزارہ کر رہے ہیں جس طریقے لئے لپس رہے ہیں ساڑھے سنکل مائنڈڈ بھی کوشش نہیں ہوئے کہ انہوں نے ویل فیر ساڑھے پالیسیز ڈیویلپرنٹ پلان ہر چیز انہوں نے مفاد رہستے ہوئے اور کس چیز نہ ہوئے تو اس پیشن دیلال وہ آئے تو میں سکتا ہوں کہ فاتہ جو کچھ کچھ کتی ہے ساڑھے سوگے دی کچھ کچھ کتی ہے کہ اس قسم دا پیشن دیلال سانو پیشن ہے تو میں بہت مشہور ہوں کہ اس کانفرنس جو اس دیلال ٹائم پڑھے میری آفریٹری اسوسییشن نے گندہ رہے ہیں کو گھوڑتے ہیں وہ جس طرح میں چیف سیکٹری ہویا کہ بڑا دورپن سے یادہ ہوئی تو میں جس چیز نے میں امپریس کی تاگئی تھی اس دن جیلے لوگ نے جیلے روئے روان زیادہ دین صاحب سوڑھے ڈاکٹر ڈنان بیل سلاو دین اور پروفیشنل جیلے گھوڑت سارویٹری اور پبلک پیر اس طریقے لال اپنی ذاتی قربانی ٹائم تھی پیسے دیں کہ اس شمالوں انہ نے بیس سال روشن رکھیا اور جتنی ڈیووشن دیلال یہ کام کرتے رہے ہیں وہ ریلی اپریسیب سی کہ کوئی سرکاری سربستینی سی قدیق قدار ایک قدر جان فرمز انٹریشنل راستے دو لاکھ مل گیا پچازہ مل گیا باقی سارے سارے کانٹریبیشنل تجھے انہیں دیکھو جیلے گندارہ ان کو بورڈ نہیں کتی ہے ایک تے میں نے انہیں انہیں دیووشن سنگل مائیڈنیس تے آفریز آبارہ تکم تاک جزبار دوسرا میں دیکھتوں کہ تنگ نظر دیں میں لے گندارہ ان کو بورڈ میں تُس ہی حیران ہو سو کہ 56 55 کتابہ چھاپی ہیں اس سے اردو تے کتابہ کی ہیں ہند کو دیوئی ہیں پشتو دیوئی ہیں کسی زبان میں خلاف نہیں ہیں انہوں نے انکاریج کیتے ہیں جتنے جتنے تخلیقی عمل ہے ساڑھے صوبہ دا اس کو انکاریج کرو وستے انہیں نے کتابہ چھاپی ہیں تقسیم کی تو میں سمجھتا کہ اے تاثم سی پاک ایک ادار ہے اے خلوص دینا اپنی زبان بھی خدمت کر رہے ہیں ایک ایسی زبان جیڑی کہ بڑی بڑی تعداد ہی تو بولدین اس صوبے دیوئی تھے نال پنجابی جی بلکہ ایک اسٹیمیٹ لیڈائینا ہے وہ بہت دیکھ دیا تو ایک پروفیسر دی خان دی کانفرنسی دستی ایسی کہ اس نے اسٹیمیٹ لائے کہ ہند کو پنجابی سرائی کی یہ بارہ کروڑ لوگ بڑھ دیں پاکستانی چیڑی کے بولدین تو سائل ہندگی میں میں سمجھتا کہ ہند کو لائمگویٹی نویلپنٹ یہ کسی اور لائمگویٹی خلاف نہیں اُردو ہی ساڑی نیشنل لائمگویٹ ہے پچھتویے سے جانتے ہیں ساڑی صوبائیوں کسی نے خلاف نہیں لیکن اپنی زبان جس لوگ یہ نگلیٹ کیتا گئے اُس دورستے میدان اچھ لوگ آئیں کہ ان کا آرمان زیادہ ہو رہا ہے ہندارش آئے اتھے دوستانے لڑے ہیں جس طرح کلال ایردی پر زیرائی کیتی ہے وہ تُسی دیکھ سے دیو کہ اتھے شامدار کانفرنس ایک انہ دی وجہ سے یہ انہ دی محنتی وجہ سے انشاءاللہ نیکس کوہارٹیچ ہو رہی ہے اس سے پہلے اسے لی خانج کر چکے ہیں پھر انشاءاللہ انٹرنیشنل کانفرنس ہوئے گی جسی کہ خصوصی ہدایات دے رہے ہیں کہ جیرے باہر دے ایکسپرٹس نے مختلف ممالک اچھ ہند کو لیکویج دوتے کتابہ لکھی ہیں ریسرچ کی پیئے اسی کلالوں خصوصی طور کے بلا آنگے اس انٹرنیشنل کانفرنس مکالے پڑھے جانگے اس دے فردہ ڈیویٹمنٹ پرموشن مکالے پڑھے جانگے ایفرٹس ہوئے گی پڑھے جانگے اسی ہو کر آنگے فارنلی وہ پرپننٹ چیز ہے وہ ہند کو اکیڈمی تا کانسپٹ ہے اس کو اسی ریفائنگ کیتا ہے اس طریقے نال کہ ایک پرائیویٹ پرپلک پارٹنرشپ ہے میں آپ نے چاریس سال تجربے یہ دیکھے کہ گورننٹ میں نہ وہ موٹیویشن ہے نہ وہ جرے کمیٹمنٹ آنی ہے افسر بدلتے رہنے وہ زیادہ زیادہ جرے پولیٹیشن دے بھی انٹریسٹ ہوگی ہے کہ بندے بردی کر لو وہ بجٹ چلتا رہے ہیں کام نہیں ہوگی ہند کو دی خوششتی ہے کہ ہند کو سپیکنگ لوگ امریکل پیٹھے ہیں دوسرے مبارک کے چند وہ دونیشنز ری پیٹھ دیں وہ کانٹریبیوٹی کرنا چاہتا ہے وہ کانسپٹ اسی لیے بڑھا ہے دا بورڈ ہوئے گا جسی پرائیوٹ سیکٹر دے بھی ہوئے گا گورنمنٹ دے بھی ہوئے گا گورنمنٹ سے ہی چاہتے ہیں کہ وہ اسی جمداد کریں کہ جس طرح پشتو اکیٹمی دوسری ہے اسی جس ریسرچ پر ہوئے گا اسی جرے انہا جی آپنی لینگویج دے مختلف کے سب دے مقالے ریسرچ بکس ایم فرم دے کلاسز پی ایس ڈ دے سٹالرز انہا دی ہلپ ہوئے گی یہ ایک بڑی سپیشلائز کی صدرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہو جائے وہ ایک آجیہاں فبلک جاری پارٹرشپ ہیدھر کانسٹ کروڈ ہی بڑھا کے پرمیشن گورنمنٹ دے تھے وہ ہائر ایڈوکیشن پرمیشن جیسی دسکسی کی تے وہ نیچلی جرے گورنمنٹ سرونٹی اپروچ ہونگی ہے کہ نہیں کہ ہی ہی خود کر سکتے ہیں ہی ایک لینگویجز آخرٹی بڑھا ہی بڑھا ہی ہے سکولائی جیسی لینگویج انٹریڈیوز تو میں ہی پچھے میں کہ سات آٹھ کروڑ لوگ پڑھا ہے کن سال ہو گئے وہ ہی فنکشنلیٹی کی ہے کام کی کی تے وہ اجتک نہ بندے پر صحیح لگے نہ کام شروع ہو سکے آئیڈیا جیسی پر پبلک ٹراویٹ پر پچھے پر یہ ہے یہ آن ایڈ فرم جس طرح گندہ رہا ہے ان کو ووٹ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اکیڈ بھی بھی انہی لائنز تے ایکٹیب ہی کام کرے گی دوسرا یہ ہے کہ سارے سوپے لیڈر ایز لائن جتے ان کو بولی جاتی ہے اٹھے انہوں نے لوگ اندال مینکے انشاءاللہ اس ریسرچ اکیٹم لوگ اس کام پرنسی اگر کرنگے ساری میں مدرخواست کرنگا انشاءاللہ انہوں نے بھی امداد انہوں نے سپورٹ بھی سارے دال رہے گی انشاءاللہ ایک کانسٹ ایجڈی کانفرنس ہے انہوں نے ہوندے ہوئے انشاءاللہ اسی بھی مرکت کرنگے انہوں نے چند الفاظ تھا انہوں نے توڑا کو دوبارہ شکریہ آدھا کرنا کہ گورنر صاحب دا بھی شکریہ آدھا کرنا کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیتا ہے اتنی اٹینشن دیتی ہے بہت بہت شکریہ خدا توانو خوش رکھیں